سواگت ہے آپ کا انڈیا نیوز پر میں ہوں آپ کے ساتھ اطول پرتاب سے اتر پردیش کی سرکار لگاتار ان تمام مزدوروں کے لیے کامگاروں کے لیے جو کہ ان پردیشوں میں فسے ہیں ان پر بھی کام کر رہی ہے یوجنا بنا رہی ہے ان کو واپس لارہی ہے اور سب سے اہم بات کہ اب موجودہ دور میں ان تمام مزدوروں کو اس پردیش میں ہی کام مل پائے اس کے لیے بقاعدہ آئیو کا گھٹن کرنے کی تیاری ہے ہمارے ساتھ اس وقت ڈپریسیم کیشو پرساد موری صاحب خود جڑ چکے ہیں بہت سواگت ہے کیشو جی آپ کا انڈیا نیوز پر کیشو جی سب سے پہلا سوال یہیں کہ اتر پردیش کی سرکار لوگ ڈاؤن فور میں جن پراتھمکتاؤں کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اس میں کچھ چنوٹیاں آ رہی ہیں کچھ راجنیتک آرو پرتیاروں بھی ہو رہے لیکن آپ لوگ کس گتی سے مزدوروں کے لیے کامگاروں کے لیے یوجنای بھی بنا رہے اور ارنی راج میں ابھی بھی جو لوگ پھنسے ہیں ان کو لانے کی بیوستہ کر رہے باتچیت کر کے اور چاہے ہمیں کسی چیزیں کرنے والے ہمارے اپنے بھائی بان ان کو سب کو لانے اور ان کو لاکھ سر پردیش میں اگر وہاں چاہنا چاہیے بیاپارک چاہیے کوئی اندرسٹری لگانا چاہیے تو اس نکار کے اوثر ان کو پردام کرنے کی بیشان سرکار نے پہلے بھی قدم اٹھائے ہیں اور ہمارا پریاد اس قدمی کو کے جیون میں بھی جو بڑی آو سکتا تھی اس میں بھی کیا سدھار کیا جا سکتا ہے اس کے لیے بھی قدم اٹھایا جا کہشو جی جو اس وقت آیوگ گھٹن کرنے کے لیے سرکار نے تیاری کر لی ہے اس پر وپکش یہ کہہ رہا ہے کہ آیوگ ادھکاریوں کے لیے ہوتا ہے سرکار کو یوجنائے بنانی چاہیے حالانکہ سرکار نے کہا کہ آیوگ کے ساتھ ساتھ تمام الگ الگ یوجناؤں کے ذریعے ان لوگوں کو امکام دے رہے ہیں وپکش کا یہ کہنا کیسا ہے اور آپ لوگوں کے اس یوجنہ کے بارے میں وپکش کیوں نہیں بتا پا رہا کیوں نہیں اس کا ذکر کر رہا اگر سرمیکوں کے کلیاں کے لیے سرکار نیچے روزگار پیدا کر رہی ہے ان کے جیون میں صدار کیسے آئے اس کے لیے کام کر رہی ہے سرمیکوں کی ضرورت کے حساب سے آیوگ اپنی سپارہ سے اپنی سوچہاو دے دنے کا کام کر سکے تو سرمیک آیوگ بننے سے کانگریس یا سپا یا بسپا پریسان کیوں ہو رہی ہے میں نے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اتر پردیش کی 23 کروڑ جنتہ کے کلیاں کے لیے اتر پردیش کی سرکار جو اچھا سے اچھا کر سکتی ہے کر رہی ہے 130 کروڑ دیشواسیوں کے لیے مانی پردھان مطلی سری نریند موڈی جی کے نیترک میں جو اچھا سے اچھا ہو سکتا ہے وہ ہو رہا ہے اس سے یہ گھرڑا کیوں رہے ہیں ان کو چنتہ کیوں رہی ہے ہم جتنا اچھا کر سکتے اتر اچھا کر رہے ہیں اور اچھا کرنے کا پریاز کر رہے ہیں ہم سکتا سجھاؤں مانگ رہے ہیں لیکن اس کے بعد بھی ان کو پیٹ میں در دھو رہا ہے کوئی دوا میرے پاس نہیں آکے پاس ہو تو آپ بیجوا دیجئے نہیں دوا تو ہمارے پاس بھی نہیں ہے راجنیتہ جو ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو دوا دیتے رہتے ہیں لیکن کیشو جی ایک سوال ضرور ہے کی میپنگ کرا لی گئی ہے سکل میپنگ کرا لی گئی چودہ لاکھ لوگوں کی پچیس لاکھ سے زیادہ لوگوں کو لائے گیا لیکن ابھی بھی تمام کامگار ہیں جس کی سوچی آپ لوگ تیار کر رہے ہیں تمام راجنوں سے بات کر رہے ہیں لیکن اب وہ جو لوگ آ چکے ہیں اور جو آئیں گے ان کو کتنی جلدی ان یوجناوں سے جوڑ دیا جائے گا کیونکہ بہت بڑا تپکہ ایسا ہے جس کے سامنے صبح اور شام کی روٹی کی بھی دکت ہے ایک تو پہلی بات آپ کے مادیام سے انڈیا نیوچ کے مادیام سے اپنے ان سبھی اتر پردیش کے بھائیوں بہنوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں اتر پردیش میں کوئی بھونکھا نہیں رہنے پائے گا یا ہمارے پردھار مطری جی اور ہمارے مکمتری جی جو دوسرے پردیشوں میں رہنے والے ہمارے بھائیوان واپس آ رہے ہیں واپس آ رہے ہیں ان کو ایک 35 کے جی کا ایک کٹ دے دیا جاتا ہے موڈی یوگی کل کے نام پہ کیا پردان مطریہ اور مکمتری جی کی طرف سے آپ اپنا پاریواری جو اپنی جرورت ہے پیڑ بھرنے تو اس کو پوری کریے باقی تیاری ہم کر رہے ہیں اگر وہ سرمیک ہے تو ان کا ریجیسٹریشن کر کے ان کے کھاتے میں ایک ہزارہ روپے بھی ڈالنے کا کام کر رہے ہیں چاہودہ دن کا چکی کورنٹین کرنا ہے تو کورنٹین کی پرکیا پوری ہونے کے بعد کام بڑے پیمانے پر ضرور کیے گئے ہیں یہ تب اگرام بکاس کے کام کتنی تیجی سے ضرور ہے اس میں کچھ تھوڑی تھوڑی کہیں کہیں چھڑپڑ گھٹنایا بھی ہو رہی ہے جس کو لے کر کے میں چنتیت ہوں سرکار چنتیت ہے لیکن ہمارا پریاس کسی کو روزگار کے بینا کسی کو پیسے کے بینا ہونکھیں نہیں رہنے پڑے گا یوپی کے اندر یہاں ضرور کیشو جی جو یہاں آیوک کے ساتھ ساتھ ایک اور ویوستہ کی بات بھی کی جارہی ہے کہ اندر راج اگر یہاں کے مزدوروں کو لے جانا چاہتے ہیں تو اس کی بقاعدہ گیرنٹی ان کو لینی پڑے گی سرکشہ کی گیرنٹی کے لیے آپ ویوستہ کر رہے ہیں ویپکش یہ بھی کہہ رہا کانگریس سے بھی ہم نے بات کی ہم نے سفہ سے بھی بات کی تو ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر تو وہ اُلت جائے گا دستاویزوں میں کامگار اور انے راج ان کو لیج نہیں جا پائیں گے ان پر دباؤ ہوگا یہ واقعی سچائی ہے کیا نہ کریں یہ ہندوستان ہے اور اُسطر پردیش ہے جی اس رکار سے اُسطر پردیش میں دیش کے کسی بھی پردیش کا کوئی بھی ناگری آ سکتا ہے جی بھی بیاپار کرنے کے لیے آ سکتا ہے ویسے اُسطر پردیش کے لوگ بھی دیش کے کسی پردیش میں جا سکتے ہیں اور دیش کے اندر اس رکار کی اپواہ پھیلانے کی کوئی کوشش نہ کریں ہم مانتے ہیں کی جب پردیش کے ناگری ہم بچار کرتے ہیں تو تیس کروڑ کے لیے وچار کرتے ہیں اور دیش کے لیے وچار کرتے ہیں تو ایک سو تیس کروڑ لوگ کی وچار کرتے ہیں اور دیش کے پردھان مطری آدھرین نرین مودی جی ہے اور جب سے مانی نرین مودی جی بنے ہے تب سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی گھٹنا کہیں پر بھی اس پرکار کی نہ ہوئی ہے نہ بھوش میں ہونے پائے گی جہاں پر یا ضرور میں کہوں گا کہ کانگریس یا کانگریس پوسیت یا کانگریس کے بیچاروں سے جڑے ہوئے لوگ ستتا میں ہوتے ہیں وہاں کچھ پریشانیاں ہمیں ہوتی ہیں لیکن ہمارا دیس ایک ہے اور ہم سب دیشواسی جہاں پر بھی دیش کے کسی حصے میں کوئی دوسرے پردیش کا بیکتی یو پی آنا چاہے اور یو پی کا کوئی بیکتی دیش کے دوسرے پردیش میں جانا چاہے وہ روزگار کرنے کے لیے جائے بیعاپار کرنے کے لیے جائے پڑھائی کرنے کے لیے جائے جو جس کا چھیتر ہو اس چھیترے کام کرنے کے لیے جائے یا آئے سواغت ہے عبیرندن ہے اس کو لے کر کوئی افتوار نہیں پھیلانی چاہیے کوئی بیروض نہیں کرنا چاہیے اور اس پرکار کا کوئی سرکار کا نڑے نہیں کیشو پرساد جی آپ نے کانگریس کا ذکر کیا راہول گاندی نے پترکاروں سے باتچیت کر کے ایک باہ پھر سے کندر پر حملہ بولا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ لوگ ڈاؤن فیل ہو گیا ہے پردان منتری اپنے لکش سے بھٹک گئے ڈاؤن سے راہول گاندھی جی کا لچھ 2014 سے لگا تار پورا نہیں ہو پا رہا ہے 2014 2017 2019 ڈاؤن سے چنتی تھے ہی لیکن اب جو 2022 اور 24 24 کو لے کر کے جو ان کو چنتا ہے جس پرکار سے اس نے بڑے سنکٹ کال میں پوری دنیا کے سامنے دیش کے اندر ڈاؤن ہو چاہے کرونا سے لڑائی لڑنے کا ڈاؤن سے چندھا ہے جسے 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 لوگ پریانیتا مانی نرے موڈی جی کا پورا جہجے کار ہو رہا ہے تو اس جہجے کار میں کانگریس کو درد ہونے لگتا ہے کانگریسیوں کو درد ہونے لگتا ہے سری راہول گاندھی جی کو سریمتی پریانکہ بادرہ جی کو ان کو درد ہو رہا ہے پرکے درد کی دوا میں نے پہلے بھی کہا آپ سے میرے پاس تو نہیں ہے یا تو وہاں بیجوا ہے یا تو کسی ڈاکٹر سے ڈھوڑنا ہے سب کو ڈھوڑنا ہے اس کی دوا تو راجنیتی والے ڈھوڑ پائیں گے بھوش میں ہم نہیں پتا ابھی لیکن کیشو جی راجنیتی کرنے کا سمیں نہیں ہے یہ سیوہ کرنے کا سمیں ہے اور سیوہ کرنے کے لیے روز بیڑ کر کے دیش کے پردھان منتری کی پردیش کے مکمنتری کی کیول آلوچنا کرنا ڈےکا دیش میں آلوچنا کرنا ہے تو مодھیجیں مل جائیں گے جی مل جائیں گے نا راجستان مہاربا دیگا نا مہاراشو جہاں سب ٹھیک ہے اور سب غل علیانہ ہے وہاں سب غلنے اس کے بعد بھی سب ٹھیک ہے لیکن جہاں جگر کیسی نہیں ہے وہاں اچھا ہوتے ہوئے بھی سب ڈھوڑ دیش کی جنت غلقہ بہت باریکی سیاست آپ دیکھ بھی رہی ہے سمجھ بھی رہی ہے اور سمجھ پر ان کو بار بار اتر جنتہ دے رہی ہے اس کے بعد یہ نہیں سمجھ رہے ہیں تو میں ان کو کیسے سمجھاؤں میں نہیں سمجھا چکتا لیکن کےشو جی وپکش کا کام ہوتا ہے کہ وہ بات کو رکھے بات اٹھائے اور یہ ذمہ داری آپ لوگوں نے بھی نبھائی ہے وپکش میں رہتے ہوئے آج آپ ستہ پکش میں ہے تو آپ کی جواب دہی بنتی ہے راہل گاندی یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں کوئی راجنیتی نہیں کر رہا میں گھبرائیا ہوا ہوں یہ ان کے شب تھے کہ میں گھبرائیا ہوا ہوں اس وجہ سے میں چنتہ ظاہر کر رہا ہوں کیونکہ دنیا کے کئی دیشوں نے لوگ ڈاؤن ہٹایا تو مریضوں کی سنخیہ کم ہو گئی بھارت میں لوگ ڈاؤن میں چھوٹ دی گئی ہے ابھی ہٹایا بھی نہیں گیا تو مریض بڑھتے چلے جا رہا ہے دیکھئے رچناتماک سکاراتماک راجنیتی الگ ہوتی ہے چلے راشتے پر کوئی چل پڑے کہ میں راجنیتی نہیں کرتا ہوں لیکن بس کو کھڑا کر کے کرائیں گے راجنیتی نہیں کرتا ہوں ملاب اس پر کار کی باتیں کیوں کر رہے ہیں میرے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آپ اس سمجھے سکاراتماک بھی پچکی گھون کا نبھائی ہے رچناتماک بھی پچکی گھون کا بھی آئی ہے آپ کو عدیقار ہے آپ آلوج نہ کریے لیکن تحصت مت پیدا کریے دیش کے لوگوں کو ایک پردیش سے دوسرے پردیش وڑا کردنے کی افواں مت پیلا لائیے آپ کے کارڑ سے یہ سب جو پیدا لیاتری نکل پڑے اس میں بہت بڑا رول جو ہے میں مانگتا ہوں کہ کانگریس کا ہے کانگریس ساسیت راجیوں کا ہے کیشو جی آپ نے بسوں کا ذکر کیا کہ وہ فوٹو سیشن کرانے کے مقصد سے لائی گئی وہاں پر کیا کیا واقعی جس طریقے سے سرکار نے دستاویزوں کا اولکن کرنا شروع کیا کہ دستاویز نہیں ہے کچھ کنڈم استحتی میں ہے کانگریس کی طرف سے خود پرینکہ گاندی نے کہا پڑا نے کہا کہ آپ چاہیں تو اس پر بی جے پی کا جھنڈا لگائی ہے لیکن اس کو چلائیے کیا واقعی وہاں پر کوئی راجنیتی تھی کیونکہ ایک آروپ آپ لوگوں پر لگتا ہے تب سے جب آپ کوٹا سے بچوں کو لے آئے تب کہا گیا کچھ نے کہا بہت اچھا کچھ نے کہا کہ ایسا کرنے سے لوگ ڈاؤن کو آپ توڑ رہے ہیں اور پھر ان کی طرف سے مانگ اٹھی اور پھر اسی بیچ میں بسوں کا بھی واد آیا میں بسوں پر بہت بات کرنا نہیں چاہتا بہت لمبی وادتہ ہو گئی ہے لیکن ایک ہی سوال دیش ان سے پوچ رہا ہے کہ سروادیت سنکھیا مہاراشت سے نکلی ہے جس میں یو پی بیہار جھار کند سے پسیل بنگال تک کے لوگ تھے تو مہاراشت سے یا راجستان کی سیما تک نہیں پہنچا سکتے لیکن اتر پردیس میں آ کر کے میں نے کہا نا کہ جہاں کانگریس یا کانگریس سرکار میں ہے یا کانگریس سہیوگی کے روپے سرکار میں ہے وہاں ان کو کوئی دوست نہیں دکھائی دے گا اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اتر پردیس نے پرثم دن سے سب سے اچھے طریقے سے کرونا سنکھونا کو لے کر کے پرثم لاغ ڈاؤن سے لے کر کے لاغ ڈاؤن ٹھوڑ تک لگاتار پرشنم کی پراک آشتہ کر کے راستہ نکالنے کا پریاس کیا تو آپ لگاتار پردیس سرکار کو اس لیے گھیریں گے کیونکہ آپ بی جے پی سکتا میں ہے تو بی جے پی سکتا میں ہے تو دوستی ہے کانگریس سکتا میں ہے تو مردوس ہے چاہے ان کے جتنے دوست ہوں چاہے مہاراشت سے جتنے لوگ پیدل چلے ہوں بھوکے چلے ہوں پیاسے چلے ہوں آپ کو ان کی چندہ نہیں تھی یو پی کے بارڈر میں آ کر کے آپ کو جنتہ شروع ہو جاتی ہے کیشو جی ایک چیز میں ضرور جاننا چاہوں گا اپنے درشکوں کے لیے کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ان کو پتہ نہیں چل پاتا ہے کہ کون بول رہا ہے اور کیا بول رہا ہے اور سچ ہے کیا جب راجستان سے ویواد کی بات آتی ہے یا پھر اس کے بیچ میں بھگتان کی بات آتی ہے تو وہ سچائی آپ رکھیں کیا راجستان کی طرف سے واقعی کوئی بل بھیجا گیا تھا یوگی سرکار کو اور وہاں پر آپ نے اس کا بھگتان کیا بھی ہے اور اس پر بھی بیواد ہو رہا ہے کوئی میں کہا کہ ہم نکاراتمک باتیں نہیں کرتے ہیں لیکن یہ سچ ہے کہ چھاتروں کو بھیجنے کا بل بھیجا گیا ہے سرکار نے اس کا بھگتان کر بھی دیا تھا دوسری کس کے لیے پھر چٹی بھیجی گے یہ پورا ان کا پھوٹو سیسن ہونے کے بعد میں بات باتا رہا ہوں ان کے من میں نہ چھاتروں کے لیے نہ مجدوروں کے لیے نہ گریبوں کے لیے نہ کسانوں کے لیے کوئی درد نہیں ہے اگر درد ہوتا تو ساڑ سال سے ادھیک سمیں تک جو کانگریس دیس میں ساسن کیا ہے وہ اس درد کو دور کرنے کا پریاس کرتی اب مانی پردان منطری جی کسانوں کے لیے سال میں چھ اجار دو دو ہجار روپے کی تیر قسط میں پیسہ دے رہے ارے تمہارے پرکھوں نے اور تم نے بھئیہ چھا روپےیاں بھی نہیں دیا چھا سو روپےیاں بھی نہیں دیا موڈی جی سال میں چھ اجار دے رہے اس سے بھی تم کو درد ہو رہا ہے جندھر کھاتا تمہارے سرکاریں تھیں سطح میں لمبے کارکال تک تھے آپ نے اپنے کارکال میں لوگوں کے کھاتے بھی نہیں کھولوائے پردان منطری موڈی جی نے کھاتے کھولوائے گریبوں کو نیسل کو جنا یوجنا میں کنیکشن دیا ساٹھ کروڑوں کو وائی سمان بھارت یوجنا میں علاج کی سمجھا دیا جن گریبوں کے گھر میں بجلی نہیں تو ان کے گھر میں بجلی لگوایا پردان منطری آواز ہی ہو جنا ہو ہر پرکار کی صورت پردان کیا لیکن آپ کو یہ نہیں دکھائے اپنا کارکال دیکھو تو آپ کو دھیان میں آیا گا کہ موڈی جی نے کتنا اچھا کیا لیکن موڈی جی چاہے جتنا اچھا کریں آپ کے چسمے میں اگر اس میں دوست دیکھنا ہی جو نمبر ہے دوست دیکھنے والا ہی لگا ہے چلی یعنی پھر آپ کہیں گے کیشو جی کہ اس کا تو میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے اور واقعی شاید اس شنکہ کا کوئی علاج نہیں ہوتا ہے راجنیتک باتیں بہت ہو گئیں کیشو جی آپ نے کہا کہ آپ بھی نکراتمک نہیں چرچہ کرنا چاہتے ہیں لیکن میں چاہتا تھا کہ دونوں پکش اجاگر ضرور ہو اب یہاں پر ان چیزوں پر میں آ جاتا ہوں آپ بھی پبلک ورکس دیپارٹمنٹ دیکھتے ہیں انٹرٹینمنٹ ٹیکس کا دیپارٹمنٹ دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں ان تمام کاموں کو پھر سے آپ لوگ کیسے شروع کرا رہے ہیں اپنے منترالت کے ادھین جو آنے والے ہیں اور اس میں کیا یوجنا ہے کہ باقی ان جو لوگ اب چلے آئے ہیں پردیش میں ان کو بھی جوڑا جا سکے ان کے اسکل کے حساب سے آپ کے اپنے دیپارٹمنٹ میں اور اگر آپ چاہیں تو بتا سکتے ہیں ہم بتا سکتے ہیں پردیش کے اندر جو ایک نرمان سمیتی بھی الگ سے بنائی گئی تھی اور نرمان سمیتی کے مادیم سے جو کام شروع کیے گئے اگر ہم گراموں کے بھی کام جوڑ دے تو اب اس سمیل پندرہ لاکھ سے ادھیک لوگ کام میں لگ گئے ہیں بیبھاگ کی درشتی سے اگر ہم بات کریں تو بیبھاگ میں بھی لگ بگ بائیس سو کام ہمارے چھوٹے بڑے سب پرارم ہو گئے ہیں تیس ازار سے ادھیک اس میں بھی سرمک اور کسل سرمک اس پرکار سے کام کرنے لگے ہیں جو کام رکے تھے ان کو بھی ہم شروع کروا رہے ہیں یا سنکڑ کی گھڑی ہے سنکڑ کی گھڑی میں ہم جتنا اچھا کر سکتے ہیں ہم کرنے کا پریاز کر رہے ہیں سکاراتمہ بھومکہ میں تو سجھاؤ دیجئے سواگت ہے لیکن نکاراتمہ بھومکہ کرپا کر کے اس سمیے مت نروا کریے یہاں میں جرور چاہے وہ کانگریس کے لوگوں چاہے سپا کے لوگوں چاہے بسپا کے لوگوں میں سب سے کہنا چاہتا اس دور میں جو کئی یوجنائے ہیں وہ چاہے ون ڈسٹک ون پروڈکٹ والی یوجنہ ہے اس کے علاوہ وشکرمہ یوجنہ ہے ان چیزوں پر زیادہ آپ لوگ فوکس کر رہے ہیں آپ کی سرکار فوکس کر رہی ہے کیونکہ چنوٹیاں نئے طریقے سے اُبھر کر آ گئی ہیں پہلے سے روزگار بے روزگاری وہ تو تھا ہی ماملہ اب باقی ان لوگ بھی جو کس پردیش سے تعلق رکھتے ہیں وہ واپس لوٹ آئے ہیں یا آپ ان کو لے کر آ رہے ہیں ان میں کس طریقے سے ان کو اٹیچ کریں گے کیونکہ ایک بڑا طبقہ ہو جائے گا اور اتنا آسان نہیں ہوگا وہ چنوٹی ہے سرکار کے سامنے وہ سرکار بھی سمجھتی ہیں ہم آسان نہیں مانتے ہیں لیکن مشکل ہے لیکن اس مشکل پر بھی بھیجے پرات کریں گے ہمارے لوگ پڑھا سالی ہیں وہ کسی بھی چھت میں جس کو کہتے ہیں منوسطو بڑا مہان ہے تو جو چاہے ندیوں کے مک کو بھی موڑ دے تو جو چاہے دھرتی کو امبر سے جوڑ دے تو یہاں سب ایسے لوگ ہیں جو پریسطرم کی پراکاشتہ کر کے میں نے کہا راشت کے نرمان میں اپنا یوگدان کر رہے ہیں اور وہاں یوگدان کرنے والے آج ہمارے پریوار کے سدس کے روپ میں چاہے یوپی کے لوگ ہوں اور چاہے پورے ہندوستان پریوار کے سدس ہوں یا اتر پردیس کا دروازہ سب کے لیے کھڑا ہے اور اتر پردیس کے لوگ دنیا میں جا کر کے اپنا یوگدان دے رہے ہیں ہندوستان کے لوگ دنیا میں یوگدان دے رہے ہیں تو یہ تو بیوستہ ہے پرمپرا ہے لوگوں کو آنا جانا آگے بڑھنا اور آگے دیس کو بڑھانا پردیس کو بڑھانا کام کرتے ہیں اور ہم روزگار کے اوثر ادھگ سدھگ سکٹر میں تیار کر رہے ہیں ہم ہم ہماری پچاسی سدھگ شروع ہو گئی ہیں اس سمی جو بیش لاک کروڑ کا پہ جایا ہے اس میں ہم پھوٹ پروسیس سکٹر پہ سروازی فوکس کر رہے ہیں جی جس سے چھوٹے چھوٹے روزگار گراموں کے لیویل پہ آجیو کا نصر پہ خوکس کی ہے چھوٹی روز کمانے روز کھانے والے ہیں ان کے لیے بہت یوز نا بد طریقے سے پریاس کیا جا رہا ہے ساتھ ہی سنکرمت کے خلاف لڑائی بھی بہت ساندار ڈن سے لڑ رہے ہے چھوٹی لیکن ریکبری ریٹ آپ دیکھیں گے تو اتر پردیش کے اندر جو ریکبری ریٹ ہے وہ سنتوز جنر ہے جی کیشو جی آپ نے فوڈ پروسس سنگ تھی وں ہے تو نشی طور سے اس کا سب سے ادھ لام اگر کسی کو ہوگا تو کسان کو ہوگا جی کیونکہ میں کسان کا بیٹا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ جب کوئی پیدا ہو جاتی ہے تو پھینک پڑتا ہے پھر پس کو کھلانا پڑتا ہے تو ہم یہ چاہتے کسان جو بھی پیدا کرے اس کی ملے اور اس کی ملے پر وہ اپنے پریوار کے جیون اصطر کو اچھا بنائے اور جب بھی کوئی کام ہو تو نشی طور سے روزگار بھی سرجیت ہوتے ہیں ہمارا پریاس ہے پھوٹ پروسیسنگ سیکٹر کے مادیم سے گاؤ گاؤ میں جو ہم سرو کریں گے چھوٹے چھوٹے جو پھوٹ پروسیسنگ کے کام ہے اس سے نوجوانوں کو روزگار بھی ملے گا بے روزگار کو روزگار ملے گا تو نوکری کھوز رہا ہے وہ نوکری دینے والا بنے گا ہمارا پریاس اس بھی کشو جی دو آخری سوال پہلا سوال اب اسی بہت زیادہ نہ رہے اور جو ان کا نقصان ہوا ہے اس کی بھر پائی کر پائیں اور آپ بھی ان کو سیوگ کر پائیں اور اس انڈسٹری کو پھر سے کھڑا کیا جا سکے پردیش میں اس کو لے کر کیا ابھی تک آپ لوگوں نے کیا تیاری بھوشی کے لیے ہے ان لوگوں سے بنانے والا اتن پردیش بنانے والا ہے اس کو لے کر سرکار پوری گمدھیرتا سے یوز نہ بنا رہی ہے اور سرکار کھڑی ہے جو سنسادن ہے وہ سنسادن لگائیں جیسے راجت سو بڑھائے جا سکتا ہے اور پردیش میں روزگار کے سبھی چھتروں میں بڑے آوثر پیدا کرنے کر رہا ہے کہ مائیواتی ایسا لگتا ہے بی جے پی میں شامل ہو گئی ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اور مائیواتی نے جو ٹویٹ کیے بی جے پی سے زیادہ انہوں نے کانگریس پر اور پرنیش انہ ساد دیکھیں دو ہزار چودہ دو ہزار سترہ دو ہزار انہیس یہ تینوں سو میں سا ڈ پر کرنے کی درشی سے سنجھ آتما چڑھ آتے ہیں اور اس آبیان کے انتردک لگاتار کام کر رہے ہیں جی میں مانتا ہوں کہ یہ کام نہیں ہے جو کہ رہے کہ ہم سیوہ کرنا چاہتے ہمیں آوسر نہیں دینا چاہتے تو سب سے اچھا یہ ہوتا کچھ کرو نہیں آروپ لگا اور بھاگ جاؤ میں اتنا ہی کہ رہا تھا جو پردیش کے اندر جو بھی چاہے راجنیتری کر ہو کوئی ساماج سنگٹھان ہو کوئی دھارم سنگٹھان ہو سب کا سماج کی سیوہ کی جو بھی آگے آنا چاہتا ہے سب کا سواگت ہے سرکار میں کیا ہے اور کسی نے کسی بھی پرکار کا کبھی بھی سرکار کے اوپر آروپ نہیں لگایا ہر جلے کے پرساس کو اسپش نردی اور جراد دکاری کو سمپور دکار دیئے گئے اور ہر جلے جو کرنا چاہتا تھا اس نے کیا ہے اور اس کے سایوک کا ہم دھنیواز بھی کرتے ہیں لیکن جو بیروز کرنے والے ہیں نہ یہ کرنا چاہتے تھے اور نہ انہوں نے کیا ہے چھوٹا بھوٹو سے سنتی آگا بہت شکریہ کیشو پرساد محرس مرس جڑنے کے لئے اور سبھی سوالوں کا بیباکی سے جواب دینے کے لئے اور لوگوں کوئی بھروس سرکار آپ کمنترال ہے آپ خود کس طریقے سے آگے بھوش کے لئے بھی تیاری کر رہے ہیں موجودہ ورطمان صدی میں لڑائی لڑنے میں آپ لوگ مضبوطی سے ڈٹے ہو ہے بہت شکریہ ہمارے ساتھ گواہ پھر سے جڑنے کے لئے فیلال اتنا نمسکار